آج میں موجود ہوں دنیا کے سب سے بڑے چلگوزے کے جنگل میں جو کوہ سلیمان میں واقع ہے اور اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ سطح سمندر سے آٹھ یا نو ہزار فٹ بلندی پر موجود ہے کوہ سلیمان میں یہ پھل اکٹھا کرتے ہیں سپٹیمبر میں وہ اس کو آگے کیسے پروسیس کرتے ہیں اس کو کہاں لے جا کر بیچتے ہیں قیمت کیا ہے اس سال اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ظاہر محمود ناظرین آج میں موجود ہوں دنیا کے سب سے بڑے چلگوزے کے جنگل میں جو کوہ سلیمان میں واقع ہے اور اس وقت میں جس جگہ پر موجود ہوں یہ سطح سمندر سے آٹھ یا نو ہزار فٹ بلندی پر موجود ہے اور میں اس وقت چلگوزے کے جنگل میں موجود ہوں یہ چلگوزے کے دراخت ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بے تہاشا دراخت ہیں اتنے دراخت ہیں کہ یہ زمین تک روشنی کو جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتے یہ پورا پروسس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلگوزہ کس طرح پکتا ہے یہ اس کا مین پھل ہے جو پودے کے اوپر لگتا ہے یہ مہی کے موسم میں پودے کے اوپر پھول آتے ہیں جبکہ اگلے سال سپٹمبر میں یعنی تقریباً کل سولہ کمار لگتے ہیں تو یہ اس شکل میں آتا ہے اور جب آپ اس کو کھولتے ہیں پکانے کے بعد یا اس کو آگ پہ جلانے کے بعد کھولتے ہیں تو اس کی ان مختلف جگوں میں چلگوزہ موجود ہوتا ہے یہ پل جوتا ہے نا یہ پل چلگوزے میں اوپر کڑا تھا یہ ٹینڈا یہ سپالی جاتا ہے نا ادھر سے کپوات آتا ہے بوری ادھر سے موڑے ترکوایا تھا ایک ایک دانہ پٹھتے بوری میسٹوائے گا صحیح پر ادھر سے ایسا ہودانے یا دوس ہودانے گوریش آتا ہے نا اوپر موڑے ترکتے ہیں ایتیں پھجوہنے کڑا ہے نا پچا ساٹھ کلو کا وزن وہ پہاڑی سے لے کر نیچے آتا ہے پچا ساٹھ کلو وزن ہے پہاڑی سے وہ آہوکاو کا کمر میں جاتا ہے ادھر سے لے کر کے آتا ہے پر اس کو ایک واری رکھیں دے پیہ زمین پر اچھا اٹھوے جڑے کھاک وغارے ہوتا ہے نا یہ اوپر سے ایسا رکھواتا ہے نا صحیح ہو گیا پانچ چھے دیاڑی وہ پیہ رہا سی صحیح ہے کیوں وہ جس کا جس کا جو یہ پسینہ وغارہ ہے نا وہ نکل ہوئی سی صحیح ہو گیا اسے پیدر سے نکالے گا باہر ٹھیک ہے پھر ادھر سے کنڈا کے سٹویں دے کر رہا ہے نا صحیح ہو گیا ادھر سے آٹھ ناو دیاڑی یہ پیہ رہا سی سالے ٹھاٹھ وغارہ سٹے سی یہ ایسا زمین پر ساپ جاتے رکھے سونا پھر اس کو سوٹے ناو مرے سو اچھا یہ بیج جو ہے نا یہ آ پہ نکل آسی ہے اس میں سے جو چلگوزہ نکلتا ہے کیا اس کی کوئی گریڈنگ کرتے ہیں آئی مین کی کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی درمیانے سائز کا ان کی علاگ علا قیمت ہوتی ہے ادھر سے جو لیتا ہے نا وہ پاری جو آتا ہے نا لیتا ہے نا ایک ریٹ سے لیتا ہے نا وہ پھر مشین کے ذریعے سائز کے علیہ سے اس کو اللہ کرتے ہیں اس کو اللہ جانا ہے اس کو جو کیا کیا ریٹ اس کو ملتے ہیں ادھر جو ہے نا پر سال یہ گندہ ہے نا چار ہزار کیلو صحیح پر سال پر سال یہ سال جو ہے نا اس کے مینات بھی زیادہ ہوگا کیوں ادھر سے کم پیداوار کم کی گیا اچھا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ اسے وجہ کہ کئی سال جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے ہم جو ہمارے آس پاس نیچے سارے یہ چلگوزے کی پھل پڑے ہیں جو یقینی طور پر دو تین دن بعد پھٹ جائیں گے تو یہ تقریبا کچھ چلگوزہ نکلے گا اس میں سے یہ اس مال جو پڑا ہے نا یہاں سے انشاءاللہ یہ میرا اومین ہے جو اس مال میں ترائے ساڑے ترائے مال صحیح ہو گیا یہ مال نکل سی یہ جو ہے نا یہ تا ہار کسی کا اپنا اپنا تخسیم ہے اچھا کسی کا آپ لے بندے ہونا آپ لے بندے پٹویندے پیا کسی کا شدہ کسی کا وہ نہیں ہوتا ہے نا وہ مزدور نال پھر وہ مزدور ایسے آنا جو یہ داری نال کوئی نہیں پٹھن دے گیا اچھا کیون داری میں اس میں وہ مزدور پنی ہوتا ہے اچھا کیون اس کا محنات جو ہے نا بڑی زیادہ وہ پاڑی کی بالکل اس آئید سے آپ کو پڑھتا ہے آپ کمبر میں چڑھ دا کرنا شدے ہوتا ہے پٹھن دے کرنا اتار کے اور دیچے اس کو بڑی جو ہے نا اموڑے تھا پاتے کرے نا کیونکو کب تا بڑی اوچسا ٹھیندہ کرے نا دیار کتنی لیتے ہیں اگر تا دیاری یہ انتے دیاری کوئی نہیں کرن دے گیا اچھا اس کا حساب یہ ہے جب یہ چار تیلیا پٹ گئی دی دو تیلیا دینتا ہے مالک کا دو تیلیا وہ آپ رکھن دے کرنا صحیح ہو گیا دیاری تیلی نہیں پٹھن دے دو ہزار تاریخ میں دے اور نہیں پٹھن دے اچھا تو آپ بھی آپ نے بھی سی حساب سے یہ لیا بھی سی حساب سے لیا نا صحیح مثال تری تیلی تے گیا پندر تیلی مالک تے پندر تیلی مزدور گئے تو یہ تھا جی سارا چلگوزے کا سیٹ اپ کس طرح یہ لگتا ہے پھال اور کس طرح اس کو اکٹھا کیا جاتا اور کس طرح اس کو منڈی میں بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی